آخر ایم سی اسٹین کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ اپنی ہی جان لینا جاتے ہیں جی ہے ایم سی اسٹین نے لگائی سٹوری جہاں پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یا اللہ مجھے موت دے دے جی ہاں اس طرح کی سٹوری اس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو ایم سی اسٹین کی فکر ستانے لگی جیسا کہ آپ سے بھی لوگ جانتے ہوں گے بگ بوس کنٹیسٹر ایم سی اسٹین جو کہ بگ بوس کو ون بھی کر سکے تھے جس کے بعد ایم سی اسٹین کو اتنا زیادہ پیسہ اور اتنا زیادہ فیم ملا لیکن وہ بھی ایم سی اسٹین کی زندگیوں میں خوشیاں نہ بھر سکا جی ہے ایم سی اسٹین جو کہ اس وقت اپنی لائف کے سب سے ورس دن گزار رہے ہیں یہی وجہ کہ ایم سی اسٹین نے کے سٹوری شیئر کی جہاں پہ انہوں نے اپنی زندگی کو ختم کرنے کی باتیں کی یہی نہیں بلکہ ایم سی اسٹین نے کچھ ٹائم پہلے یہ خبر سوشل میڈیا پہ شیئر کی تھی کہ ان کا بریک اپ ہو چکا ہے ان کی پارٹنر جی ہیں ان کی گل فرینڈ بوبا سے جیسا کہ آپ سے پھر جانتے ہوں گے بگ بوس میں بھی ایم سی اسٹین نے بتایا تھا کہ وہ اپنی ایک گل فرینڈ ہے جن سے وہ کافی پیار کرتے ہیں یہی نہیں بلکہ آگے فیوچر میں چل کے وہ ان سے شادی بھی کرنے والے لیکن کچھ ٹائم پہلے ایم سی اسٹین نے اپنے فنس کو یہ خبر بتائی تھی کہ وہ اپنی گل فرینڈ سے کر چکے ہیں بریک اپ کیونکہ وہ ان پر ٹرسٹ نہیں کرتی یہی نہیں بلکہ ایم سی اسٹین نے کچھ ایسی کیپی پوسٹ سوشل میڈیا پہ شیئر کی جسے دیکھنے کے بعد ایم سی اسٹین کے فنس ایم سی اسٹین کو لے کر کافی پریشان ہیں جی ہاں جس سے یہ ساب ظاہر ہے کہ ایم سی اسٹین اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں اور اس طرح کی باتیں اب سوشل میڈیا پہ اپنے فنس کے ساتھ شیئر کریں اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے مجھے کومنٹس میں لازمی بتائی گا اگلی ویڈیو کی رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال اللہ حافظ